سینیٹر شاہین خالد بٹس اپ کیا فرمائیے گا آج خصوصی عدالت کی جانب سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے اس میں پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو نومیمبر تھرڈ ٹو تھاؤزن سیون کو آئین معطل کرنے اور پھر ججز کو نظر بند کرنے اور پھر جو کانسٹیوشن میں ایک غیر آئینی طریقے سے ترمیم کرنے سمیت جو یہ چارجز لگائے گئے ہیں وہ نومیمبر دوہزار تیرہ میں نواز شریف کی حکومت نے خصوصی عدالت میں درخواست دائر کر کے جو ہے اس کیس کو پرسو کیا تھا اب چھ سالی مقدمہ چلتا رہا ہے اس دوران ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب لوگ سے باہر بھی چلے گئے ہیں آج خصوصی عدالت نے کیس کا فیصلہ سنا دیا تو اب یہ جو ڈیت سینٹنس دی گئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نون لی کس طرح سے دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کسی شخص کو بھی ویسے ڈیت سینٹنس کا لفظ بڑا خوف نک لفظ ہے اور یقیناً اس سے کوئی اتنی خوشی والی بات کسی کو کرنی نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال ہے شاید بقت آگیا ہے کہ ہمیں یہ ڈیسین لے لینا ہے منحس القوم تمام اداروں کو مدیند رکھتے ہوئے کہ ہم نے اب اس سے آگے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اور پورے نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی بیٹل تھی جس میں انفورچنیٹلی جنرل صاحب ہیز لاسٹ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کئی لوگ جو ہیں ان کی فیور میں ہیں اور کئی لوگ ان سے ان کے خلاف ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس بیٹل میں جو بیانیاں کامیاب ہوا او میانواز شریف کا بیانیاں ہے کہ قوم کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے اور اگر یہ بات اسی سپیرٹ میں ہماری جوڈیشنی نے اس کے پر فیصلہ کر لیا ہے تو شاید یہ ایک اچھی شروعات ہیں اور اس کو اسی سپیرٹ میں لینا چاہیے کیونکہ کوئی فرد جو ہے کوئی ایک فرد جو ہے وہ قوم کے مقدر سے آگے نہیں ہے قوم کے فیوٹر سے آگے نہیں ہے میں سوچنا ہے اس ملک کے بارے میں کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے جو کہ فورٹی رہی پچھلے اتنے سالوں میں اور اس پہ ترہ ترہ کے جو ایڈوینچرز ہوتی رہی پہلے ہو سکتا ہے بلکہ ہو نہیں سکتا میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایڈوینچر آئندہ نہیں ہوگی اور ہم ایک سیولائزڈ ممالک کی طرح ہم اپنے نظام کو چلائیں گے انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بیٹل ہے ان کو ابھی موقع ہے تین دن اور آپ جیسا آپ نے کہا کہ تین دن ہیں اس میں وہ اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ شاید ان کی وکیل یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا